بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجر گندل آئی سات میئے سال دوہدار اکیز شہباز شریف لندن بھاگنے نہ پائے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت نے اپنا پلین تشکیل دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے آج تیرہ نئے ججت نے حلف اٹھایا ہے ان میں سے پہلے ہی دن کچھ الزامات کی ضد میں ہیں اس پر بات کریں گے غداری قسمیں جعوید لطیف کی آج پھر چیخیں نکلی ہیں اس پر سب سے پہلے بات کریں گے یہاں آپ کو علم ہے جمیل نامی ایک شخص نے ایک درخواست تھانہ ٹاؤنشپ کے اندر دی جس پر ایک مقدمہ درج ہوا کہ سما ٹی وی کے ایک پروگرام کے اندر جعوید لطیف نے یہ بات کی کہ جس طرح آصف زرداری محترمہ بیندر بھٹوں کے مائیڈر کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے تھے اگر مریم کو کچھ اس طرح کا ہوا ان کا مائیڈر کیا گیا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے بلکہ مشرقی پاکستان جس طرح پہلے بنا ہے اس طرح پدا نہ خاصتہ پاکستان ٹوٹ سکتا ہے اس معاملے پر ایف آئی آر درج ہوئی اور پھر جب گرفتاری کے لیے پولیس نے کاروائی کا آغاز کیا تو جعوید لطیف سیدھا لاہور آئی کوٹ پہنچا انہوں نے ایک عبوری زمانت کروائی پھر ایک دو مرتبہ انہوں نے اس کے اندر ایکسٹینشن کروانے کے اندر کامیاب ہو گیا بلاخر ان کی جب زمانت خارج ہوئی تو وہ راستے کے اندر تھے وہاں سے بھاگ رہتے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اب پھر ان کے جسمانی ریوانڈ کے اندر سی آئی اے پولیس مسلسل اضافہ کر رہی ہے اور آج بھی ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بڑا جھگڑا ڈالا کہ اب یہ کیا تفتیش کرنا چاہتے ہیں سی آئی اے پولیس نے کہا ہم تفتیش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیپٹاپ موبیل ان کی ای میلز یہ کن سے رابطے میں رہتے ہیں تو اس پورے معاملے پر ہم مزید جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور اس کے اندر آپ جسمانی ریوانڈ کے اندر اضافہ کریں اور اس کے اندر تین روز کا اضافہ کر دیا گیا یعنی منڈے کو اب ان کو پیش کیا جائے گا لیکن جعوید لطیف اوور ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اب انہوں نے وہاں پر آ کر بیان دیا انہوں نے کہا دیکھئے مجھے ایک غدار بنایا جا رہا ہے مجھے کبھی میرے سے سوال کی جاتے ہیں کہ موڈی آپ کا یار ہے موڈی سے آپ کا رابطہ ہے کہ نہیں ہے گلبوشن یادیو سے رابطہ ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو انویسٹیگیشن ہے میں نے زندگی میں پہلی برتبہ دیکھی ہے مجھ سے گلبوشن اور موڈی سے رابطے کا سوال کیا جاتا ہے نواز شریف کو سزا سنانے کے بعد نام میڈیا پر نہیں لیا جا سکتا لیکن سزا یافتہ غلبوشن یادیو کا نام روزانہ میڈیا کے اندر چھپتا ہے اب یہ پورا معاملہ آج کچھ تلال چودری اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو ملنے کے لیے بھی کچھ کارکنان وہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے مریم نے بیجے تھے کہ چونکہ اس نے ہماری وفاداری کا دم بھر ہے تو جو ہمارا وفادار ہوگا وطن کا خواب وہ غددار ہوگا لیکن اس پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھابر کرو اور عوام بتائے کہ کس طرح اس کا نام ہے سبل سپریمیسی بارہل یہ چیزیں انہوں نے اوور ایکٹنگ کے اندر کہیں ہیں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے اگر تو ان کی صحیح طریقے سے چھتر پریڈ ہوئی ہوتی تو یقیناً وہ بڑے پیار سے آرام سے یہ بات کرتے لیکن اب انہوں نے مزید حاضری لگوائی ہے کہ جناب دیکھو یہ غلبوشن کا نام آ رہا ہے نواز شریف کا نام نہیں آ رہا تو وہ جیل سے بھی یہ نواز شریف کے آپ کے اندر جنگ لڑ رہا ہے تو تین دن کیا ان کے اس جو ہے ایکسٹینشن ہو گئی ہے اور جو بار بار کہاں ہیں انہوں نے کہ ایکسٹینشن نہ دے لیکن جسمانی ریمانڈ میں اضافہ ہو گیا منڈے کو آپ ان کو پیش کیا جائے گا اور پھر ممکنہ طور پر جوڈیشن ہوں گے اور اس کے بعد وہ زمانت بعض از گرفتاری کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو علم ہے کہ پھر کس طریقے سے شریف لوگوں کو یہاں اس ملک کے اندر ریلیف ملتا ہے اب لاہور ہائیکوٹ کے آج معزز تیرہ نئے ججز نے حلف اٹھایا ہے یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے ذرا آپ نے سننا ہے میں تھوڑا سا آپ کو دوں گا اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اب اس کے اندر تین جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن ججز ہیں یعنی سیشن ججز ہیں ان کو پرموٹ کیا گیا ہے اور ساتھ جو دس نام ہیں ان میں سے کچھ نام جو ہے ان کو متنازع قرار دیا گیا لیکن یقینا ہماری جوڈیشنل جو کمیشن ہے اس نے بھی دیکھا ہے پارلیمانی کمیٹی نے بھی دیکھا ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الزام سچے ہیں لیکن یہ الزامات لگائے گئے اور آج ہی پہلے دن حلف اٹھانے کے ساتھ ہی ان معزز ججز کے ساتھ یہ الزامات اب چپک گئے ہیں یعنی وہ کس سے ساتھ ان کی وفاداری ہے کس گرانے سے ان کا تعلق ہے کس طریقے سے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بننے تک پہنچے ہیں جب اس طرح کا جو سسٹم ہے اس حوالے سے اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو پھر یقینا جب ان کے فیصلے سامنے آتے ہیں جب غریب آدمی کے لیے فیصلہ اور ہوتا ہے امیر آدمی کے لیے فیصلہ اور ہوتا ہے تو پھر اور بھی یہ پورا معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے لیکن جو الزام لگائے ایک افاق ایڈوکیٹ انہوں نے آل ریڈی جو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر ایک درخواست دی ہوئی ہے اور وہ انہوں نے جو دی ہوئی ہے اس کے مطابق انہوں نے الزام لگایا کہ ایڈیشنل سیکرٹری جو پنجاب ہے ایک تو امجد رفیق ہے میں نام پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں جن ججز نے آج حلف اٹھایا تاکہ پھر ان کو آپ کو بتاؤں کہ ان پر جو الزامات ہیں وہ ان میں سے کن کن ججز پر کیا الزامات لگائے گئے ہیں موسٹ لی جو ہے یہ تعلق داری خاطر داری ان چیزوں کے اندر ان کے اندر جو ہے ایک ہے محترم جسٹس سلطان تنویر احمد جسٹس محمد تارک نظیم جسٹس احمد نظیم ارچت جسٹس علی زیا باجوا جسٹس آبد حسین چٹھا جسٹس محمد شان گل جسٹس محمد رائل کامران شیخ جسٹس محمد رضا قریشی جسٹس انوار حسین جسٹس محمد رفیق جسٹس صفدر سلیم شاید جسٹس شکیل آمن جسٹس سحیل ناصر اب زیرہ ان کے نام کے ساتھ آج سے جو انہوں نے حلف اٹھایا تو اب یہ جسٹس ہو گئے ہیں پہلے وکیل تھے کوئی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھا تو اس طریقے سے میں چند ایک نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ اعتراض ہیں یقیناً اعتراض ہیں میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا لیکن ایک سسٹم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تو ہو گئے اب ایک ایڈوکیٹ ہیں اس پر میں آل ریڈ بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں تارک ندیم صاحب یہ آج جاج بنے ہیں معزز ملتان سے یہ الزام ہے ان پر کہ یہ جونئر ہے معزز جو چیف جسر ہے موجودہ قاسم علی خان ان کے جونئر ہونے کی وجہ سے ان کو یہ سیٹ ملی ہے یہ الزام ہے ان پر شان گل کے توصل سے اسیسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یہ تائینات ہوئے اور پھر جو ہے لاہور آئی کوٹ کے یہ جج بن گئے یہ ان کا پراسس ہے اس حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں بریسٹر رہائل کامران شیخ یہ بھی آج جج بن گئے لاہور آئی کوٹ کے یہ بڑے مشہور وکیل رئی شریف خاندان کے باقی وہ کسی کے بھی بڑے لوگوں کے اکرم شیخ صاحب کے سابزادے ہیں یہ پانچ سال قبل ووٹ کی خرید و فروخت کے حوالے سے ان پر بڑے الزامات تھے پاکستان بار کانسل کے یہ میبر بنے اور اب الحمدللہ یہ بھی لاہور آئی کوٹ کے آئے سے جج بن گئے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے احمد ندیم ارشد ان کا تعلق باور پور سے ہے جسٹر شہرام سربر اور جسٹر ساقب نصار پر ان سے تعلق کی وجہ سے ان پر الزام آیا ہے علی باجوہ جسٹر علی زیاب باجوہ اب ان کو کہیں گے یہ محترم آج لاہور آئی کوٹ کے جج اپوائنٹ ہوئے ہیں حلف اٹھا لیا انہوں نے یہ ڈاکٹر خالد رنجا کے بھانجی اور فواد چودری کے ہم ظلف ہونے کا ان پر الزام ہے جو موجودہ آپ کو علم ہے پی ٹی آئی کے عام آبت چٹھا صاحب یہ بھی اب جسٹس آبت چٹھا ہے اور ان کے کاف لی کے یہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اور کوئی ناموار وکیل نہیں ہے یہ الزام لگایا گیا تھا لیکن ان کا تعلق ہے بندیال فیملی کے یہ داماد ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی فیملی کے تو اس لیے وہ اس لیے الزام لگانے والے نے کہا تھا کہ ان کے نام بیجے گئے ہیں تاکہ عمر عطا بندیال صاحب اس کو راد نہ کریں یہ الزام ہے کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ پہلے دن ہی معزز ججز پر الزامات تھے جو اپوائنٹ ہوئے ہیں جقیناً انہوں نے کلیر انسلی ہوگی لیکن یہ الزامات تھے رضا قریشی ہیں آگے تنویر سلطان یہ چین ون کے مالک کے بیٹے کے برادر نسبتی ہے بڑے بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو اس طرح مختلف جو ججز ہیں شان گل آل ریڈی ان کا تعلق تھا یعنی چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ سے بتایا جاتا ہے اور ان کو بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے تو یہ اس طرح کے معزز جسٹس عمران آج تیرہ تین سیجن ججز اور آگے جو ہے پرموٹ ہوئے ہیں یعنی تین ججز اور آگے دس لوگ جو ہے اور اضافہ ہوا ہے یعنی سیاسی تعلق اور اس طرح کے الزامات کے ساتھ پہلے دن ہی آج انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور آگے اس ملک کا انشاءاللہ اللہ حافظ ہے اور اللہ تعالی بہتر فرمائے گا یقیناً مجھے امید ہے وہ بھی پہلے ججز کی طرح آئین اور قانون کے مطابق جو شریف لوگ ہیں ان کو ریلیف دیں گے اور امیر اور غریب کے لیے جو قانون کا جو فرق ہے اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے باقی اس کا پورا طریقہ کار ہے میں اس کی مزید ڈیٹیل پر نہیں جاتا چونکہ الزامات بھی لگائے گئے تھے وہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو اب ہم آتے ہیں اگلی ایچو کی طرف اور وہ ہے شہباز شریف کی زمانت کا معاملہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہہ تو کہا ہوں کہ شہباز شریف کو اس بات کا یقین ہے کہ معزز لاہور ہائی کوٹ ان کا نام بلیک لس سے نکالنے کا حکم دے گی اس لیے انہوں نے کل کی لندن کی فلائٹ بک کروالے تھی اور دیکھئے آپ اتنا یقین اس معزز عدلیہ پر اور پھر یہ الزام لگائے جاتا ہے کہ یہاں میں خود بھی کئی دفعہ دیکھتا ہوں پچیس سال تیس سال مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا بھئی شریف لوگوں کے لیے ایک ہی دن کے اندر سارے معاملات کلیر ہو جاتے ہیں اور وہ کلیر ہو گیا اور فیصلہ آ گیا ہے اب اس فیصلے کے حوالے سے رائے بندے کی مختلف ہو سکتی ہے لیکن معزز جو علی باکر نجفی ہیں جسے علی باکر نجفی انہوں نے زبردست رپورٹ دی اور انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ لوعات جو گفتگو ہوئی ہے بیعث ہوئی ہے وہ ذرا میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اندازہ کریں اس سے قبل یاد رکھیں لارڈ آئیکوٹ نے مشروط اجازت دی ہے شہباز شریف کو کہ آپ جا سکتے ہیں اور چار یعنی آٹھ ہفتے کے اندر آپ نے واپس آنا ہے اب تھوڑا سا یاد ہونا چاہیے ہماری عدالت تو شاید بھول جاتے ہیں معزز جاجہ سران کیسز کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے آٹھ ہفتے کی آپ نے زمانت دی تھی نواز شریف کو اور اس وقت یہ گرنٹی مانگ رہے تھے اس جالی بھگوڑے اشتیاری اس شخص کی حوالے سے کہ اگر وہ مر گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے وہ اتنا دردے دل رکھنے والے لوگ اس وقت معزز اسلام آباد آئیکوٹ کے چیف جتت آپ میدان میں آئے تھے اور وہ بندہ گیا اشتیاری ہوا کسی ہسپیٹل میں نہیں گیا اور کیا کسی جاج کو نہیں پتا پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن اس کا یہ جو بھائی ہے شہباز شریف کیا اس نے اس ہی لاہور آئیکوٹ کے سامنے یہ گرنٹی نہیں دی تھی گرنٹی نہیں دی تھی کہ میں ذمہ دار ہوں اگر یہ نہ آئے تو لیکن اس کی گرنٹی ہونے کے باوجود آج اس شخص کو بھی آپ آٹھ ہفتے کے لیے بھیج رہے ہیں اگرچہ یہ باپس آئے گا اگر نہیں آئے گا تو ان کی سیاست ختم ہوگی وہ ایک علیدہ میٹر ہے لیکن پیچھے جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کا کوئی ہے اس ملک میں پوچھنے والا یہ لوگ سرعام یہاں سے جائیں اداروں کو گالیاں نکالیں اور اس کے بعد وہ دو چار سال رہے کہ جب وقت مناتب ہو اور اپنے مرضی کے آمودوں پر شخصیات آ جائیں تو یہ باپس آئے اپنے کیسز ختم کریں اور دوبارہ الیکشنز کے اندر حصہ لیں یہ اس غریب عوام کے ساتھ کون مذاق کر رہا ہے یہ سارے مل کر کیا کھیل کھیل رہا ہے یہ چیز دیکھنے والی ہے بہرحال آج جو شہباز شریف کی طرف سے بلیک لسٹ کے اندر نام جو نکالنے کے حوالے سے انہوں نے کہا جائش صاحب نبی کی زمانت شہباز شریف کی درخواد میں لکھا ہے سرکاری وکیل نے کہا کہ ایمرجنسی ہے کہتے ہیں کہ بیس مئی کوئی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ وہ قطر میں دس دن کرنٹینہ کریں اور کرنٹینہ کم سے کم چودہ دن کے لیے ہوتا ہے ادارت نے سرکاری وکیل سے کہا کہ آپ بتائیں شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں ہے یا نہیں ایک ایسا شخص جس کی زمانت ہو چکی ہے ای سی ایلز میں نام بھی نہیں ہے شہباز شریف آپوزیشن لیڈر ہیں پہلے دو مرتبہ وہاں سے جا کر واپس آ چکے ہیں کینسر کے مریض بھی ہیں اور دو سال میں انہوں نے کہا کہ مجھے ہر سال دو مرتبہ جا کے چیک اپ لندن سے کروانا ہوتا ہے امریکہ کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے لندن سے کروایا کرو تو یہ سارے سوالات رکھے گئے بارال مشروط آٹھ ہفتے کی ان کے دمارت منظور کی ہے جسٹس علی باکر نجفی نے اب یہ مشروط اس کو کہیں جو بھی کہیں اور یہ بھی جائش صاحب نے پہلے پوچھا ہے کہ شہباز شریف آپ عید پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں یا باہر جا کر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا علاج کا معاملہ ہے میری خیش تو ہے کہ میں پاکستان میں کرتا لیکن اب مجھے باہر جانا پڑے گا تو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے ان کے حاک میں فیصلہ دے دیا ہے اب وہ جائیں گے لیکن اس پر جو حکومت ہے اس نے اپنا موقف دیا ہے اور یہ موقف ہے تو عوام کی ترجمانی ہے لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ یہی ہمارے زیر پرائیم نیسٹر کے کہنے پر وزیر اطلاعات ایکٹف ہوتے ہیں اور سٹیٹمنٹ انہوں نے ایک دی ہے لیکن انہوں نے پہلے اس طرح کی بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کروائیں گے جس طرح انہوں نے سرکاری افسران کو دھمکیاں دی ہیں لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے حکومت بھول گئی ہے تو میں آپ کو پھر دوسری تیسری مرتبہ یاد دیانی کروا رہا ہوں اب ایک موقف حکومت کا آیا ہے اور یہ حکومت کا موقف زہر ہے پرائیم نیسٹر کا ہی موقف ہوتا ہے اس کے اندر فواد چوزنی نے کہا ہے کہ فیصلے کے خلاف تمام قانونی راستے اختیار کریں گے ہمارے نظام عدل کی کمزوریوں کی وزیر آدم کئی بار نشاندری کر چکے ہیں لیکن آپوزیشن اسلحات پر تیار نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مسیدہ نظام سے ان کے مفاد وبستہ ہیں اب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لاہور آئی کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے تنقید کی ہے حکومت کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ لاہور آئی کورٹ بغیر دیکھے اس طرح کے معاملات دیکھتی ہے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا قانون کے ساتھ مذاق ہے اتنا جلد فیصلہ تو پنجائت میں نہیں ہوتا اس طرح سے ان کا فرار ہونا بدقسمتی ہوگی اس سے پہلے وہ نواز شریف کی واپسی کی گارنٹی دے چکے ہیں سوال یہ ہے کہ اس گارنٹی کا کیا بنا یہ فواد چوزنی حکومتی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بات کر رہے ہیں یعنی بی آف آف گورنمنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور آئی کورٹ کے آج کا جو فیصلہ ہے اس کو حکومت نے بھی مسترد کی ہے اس کو متنادیا فیصلہ قرار دی ہے اور جس طریقے سے منی لانڈرنگ یہ قومی چور کو یہاں اجازت دینا اور پھر جلدی جلدی ٹرائل کرنا اس پر بتایا ہے کہ جو معذر ججز ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے غریب اور امیر کے حوالے سے جو فرق ہے یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے اب حکومت جو ہے یقیناً اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے جا رہی ہے شباہ شریف کو اب جو آج فواد چودری جو کہہ رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپیل کریں گے اور اس طریقے سے شباہ شریف کو بیرون ملک نہیں جانے دیں گے لیکن ابھی رات کے ٹاپ چھوز کے اندر ان کے جو بکاؤ صحافی ہیں وہ جب ایکٹو ہو جائیں گے وہ آپ کو ہمدردی کا رونا رویں گے وہ چیزیں آپ کو بتائیں گے آپ پھر مزید ٹکڑاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کو افہام و تفہیم کی طرف جانا چاہیے یہ جو چورن کچھ حکومت کے اندر بیٹھ کر بھی لوگ بیچیں گے تو پھر کہیں حکومت اپنا ریورس گیر تو نہیں لگائے گی یہ وہ سوال ہے جو اکثر ہم ساتھ ہی دوراتے رہتے ہیں بارال اس وقت جو ہے وہ کپتان نے جس طریقے سے سعودی عرب جانے سے قبل یہ ایک عام ڈیویرمنٹ ہوئی ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی ہے اس کے مضابق فواد چوزرے نے اپنی ایک سٹیڈمنٹ دے دی ہے حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے لاہور آئی کوٹ کے فیصلے پر انہوں نے تحفظات کا ادار کیا ہے جس طرح باقی بائیس کراؤڈ عوام کو تحفظات کا ادار وہ کرتی رہتی ہے اور جب تک یہ ججز کو اپوائنٹ میٹ کا طریقہ کار کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ایسا بدلیں جس پر سوالات نہ اٹھا جائیں انہی معروف وقلاء کے بیٹے بھائی انہی ججز کے کوئی رشتدار قریب کے دوست کوئی کلیگ کوئی جونئر اس طرح کے لوگ جب آئیں گے کچھ سیاستدانوں کے کچھ معذر سپریم کورٹ کے ججز پر تعلقات کا الزام ہوگا تو پھر نظام انصاف پر اور زیادہ سوالات اٹھیں گے اپنے بیزبان ساجد گزر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجادت دیجئے اللہ حافظ